ملتان میں پی ٹی آئی کا احتجاج گرفتاریاں احتجاج کی جو سوشل میڈیا پر آپ کو بہتا ہے بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور چیزوں چلی ہیں کیا کہتے ہیں انشاء صاحب این تیز دیکھ دیکھ بات رہے ہیں میرے گزارے سے آپ بعد میں کریں آپ نے تو خیر پی ٹی آئی کی کلاس لینی ہے لیکن برحال نہیں میں نے پی ٹی آئی کی کلاس لینی ہے پی ٹی آئی والے ہمارے دوست ہیں لیکن اب جو سچ ہے اس کو نہ آپ چھپا سکتے ہیں نہ میں چھپا سکتا ہوں آل بتا یہ ہے کہ انہوں نے ایک کام ان کو بڑا اچھا آتا ہے یہ پرانی تصویریں اٹھا کے بھی سوشل میڈیا پر دکھا سکتے ہیں کہ بھی ہم نے احتجاج کی ہے ملتان والے احتجاج کو تو احتجاج کہنا بھی شرمندگی کی بات ہے مطلب اگر دس بارہن لوگ چالیس لاکھ کی عبادی میں چالیس لوگ بھی نہ نکل سکیں جہاں پر پی ٹی آئی کی جو مین قیادت ہے ان کا یہ شاہر ہو مثلا وزیر خارجاز رہے پی ٹی آئی کی شالمی پریشی صاحب چلیں وہ تو جیل میں ہیں ان کے بیٹے ڈپٹی پارلیمانی لیڈر ہیں قومی اسمبلی میں ان کی بیٹی انقلابی لیڈر ہیں مہربانو پریشی صاحبہ اور آون عباس بپی صاحب جو جنوبی پنجاب کے صدر ہیں اور چیف ویپ قومی اسمبلی ملک آمی ڈوگر صاحب اس کے علاوہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر صوبائی اسمبلی جناب مہین قریشی صاحب اس کے علاوہ ایک لمبی لیسٹ ہے لیکن کل ہم نے دیکھا صرف مہین قریشی اور ادنان ڈوگر وہ وہاں پہنچے گھنٹہ کر جہاں انہوں نے انونس کیا ہوا تھا ہون عباس بپی تصویریں بنانے کے لیے ایک جگہ گئے لیکن وہ جگہ انونس نہیں تھی وہاں دس بارہ مندے سات نمبر چونگی پہ انہیں کھڑے کی تھے اور وہ پیچھے سے آئے اور انہوں نے تصویریں منائی اور پھر بھاگ گیا ہے لیکن جہاں انہوں نے اپنے ورکرز کو بلائی ہوا تھا جہاں مطلب پورے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو پچھلے ایک ہفتے سے کمپین چل رہی تھی کہ گھنٹہ کر ہر صورت اتجاج ہوگا لیکن وہاں آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں دس سے بارہ لوگ تھے مہین قریشی اور ادنان ڈوگر ان کی قیدت کر رہے تھے پولیس نے ان پر دھاوا بولا پولیس نے ادنان ڈوگر کو بڑی آرام سے راستہ دیا کہ آپ نہیں کہہ دیں جائیں 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 مطلب بڑی آرام سے دیا انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں دوست ہیں آپ سے ہمارے روز آنا کا واسطہ ہے تو آپ پولیس تشریف لے جائیں اچھا جو تھے مہین قریشی صاحب ان کو پکڑ کے اور ایک دو لوگ اور پکڑ کے جو لوگ ساتھ تھے ان کو انہوں نے گرفتار کیا لیکن جو دوسری طرف میں نے بات کی اپنا جو ریسیڈنٹ ہے ساؤتھ پنجاب کے وہ کہیں آئے ضرور ہیں ساتھ نمبر چنگی پہ حالانکہ جو انہوں تھا ان کی اپری طرف سے کہ ہاں آپ نے کٹھاؤن ہے وہ گھنٹہ کر تھا لیکن وہ خود آئے ساتھ نمبر اور وہ وہی فوٹو سیشن کرایا اور پھر نکلنے کی کی لیکن مددار بات ہے کہ ایک خاتون کی فوٹو جا بھی دیکھی ہوگی بڑی وائرل ہی پڑھ گئی ہے ٹھیک ہے ریزہ چودری کی ہے ریزہ چودری ہے یا جو بھی ہے میں نہیں جانتا کون ہے لیکن وہ پی ٹی آئی کی کار کون ہے برکر میں نہیں جانتا کون ہے میں جمشی صاحب نہیں جانتا اچھا جس طرح وہ آئی وہاں چوک میں کھڑی تھی وہ اس نے عمران خان اور انقلاب اور 804 اس کے نعرے لگایا تین چار خود ہی نعرے لگا رہی تھی خود ہی ان کا جواب دے رہی تھی مطلب ان کے ساتھ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ان کے نعروں کا جواب ہی دے پاتا جیسے اس نے پولیس دیکھی اور جس طرح انہوں نے دوڑکی لگائی یہ تو فواد چودری کو بھی پیچھے چھوڑ گئی ہیں مطلب ہم تو فواد چودری کے دوڑ کو یاد رکھتے ہیں کہ کیسے دوڑ ہے لیکن جو کل خاتون دوڑی ہے اور پھر میوزی تلات یہ بھی ہے کہ اس کو پھر بھی پولیس نے گرفتار کر لی ہے ٹھیک ہے صرف ایک خاتون چالیس لاکھ کی عبادی نہ وہاں پر آپ کو جنوی پنجاب کی جنرل سیکیرٹری قربان فاطمہ نظر آئی نہ وہاں جو خواتین کا ایک بہت بڑا جھرمت ہے وہ صاحب کے ایمپی ایز ہیں کوئی نظر نہیں آئی تو یہ میں سمجھتا ہوں یہ جو انقلاب انقلاب خاص طور پر ملتان میں تو میں نے جو کل اشارے دیکھے نا بھجن یہ تو اتجاج کیا انقلاب کیا یہ تو میں کہتا ہوں ایک مثال ہے اگر کل میری ایک پی ٹی کے دو سے بات بھی ہے انہیں دیکھیں جب پولیس کھڑی ہوگی کنٹینر کھڑے ہوں گے پھر انقلاب کیسے آئے گا دیکھیں انقلاب تو کبھی ایسے نہیں آتے کہ آپ مزہمت نہ کریں یہ پی ٹی آئی واحد جماعت ہے جو انقلاب لانا چاہتی ہے لیکن وہ کہتی ہے نہ مزہمت ہو نہ پولیس ہمیں رکے نہ کنٹینر ہو اور ہم انقلاب بھی لائیں اس کو انقلاب کا نام تو نہیں دیا جا سکتا یہ تو ایسی ہی ہو سکتا ہے کہ جب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملہ ٹھیک ہوں گے تو پھر رشاہ دی اس کو انقلاب کا نام دے باقی آپ اپنا موقف دیکھیں آپ آپ نے بلی تصیل سے کر دیئے میرا موقف تو ہو گیا اس سالے نہیں آپ بتائیں نا موقف ختم ہو گیا نہیں ختم نہیں آپ نے کہا کہ میں بات میں بتاؤں گا پہلے آپ بتائیں دیکھیں مجھے تو پھر افسوس ہو رہا ہے میری بات سنیں چلیں آپ نے پھر میں بات ہوں آپ نے کس بات ہوں آپ نے چاہیz پر آپ اپنا افسوس بات ہوں آپ نے کہا کہ میں نے افسوس بات ہے کہ میں یا کہتا ہوں ہاں کی قیادت کو اس پر غور کرنا چاہییے ملتان 40 لاکھ teы پدر شہر ہیں ملتان ہے شہر کی دو قومی اسمبلی کی تیٹھی ہیں دونوں کی دونوں انسلی کے تیٹی ہیں ٹھیک ہے سننے بعد لوگ کیوں نہیں نکلے یہ ایک بہت بڑا سوال ہونا چاہیے ان کی جواب دی ہونی چاہیے اور اس کی وجہ میں بتا دے تم آپ کو دیکھیں نو مائی گزر گیا سوال بھی آپ خود کر رہے ہیں اور جواب بھی آپ دے ہیں کیونکہ آپ نہیں بتائیں گے میں بتا سکتا ہوں نے بھی کیوں نہیں نکلے اس کی وجہ میں کیوں نہیں بتاؤں گا چلیں بتائیں آپ کو کی بڑی تداد موجود ہے پی ٹی آئی عمران خان کے فالوار ان سے محبت کرنے والی لوگوں کی تداد بہت زیادہ ہے لیکن انفرچنیٹ یہاں کی جو قیادت ہے بلکہ قیادت کا میں سمجھتا ہوں فقدان ہے قیادت تو برہ نام ہے مطلب ہے وہ اپنے ادھوں لینے ادھے لینے کے لیے وہ ہیں لیکن نو مائی کو چھے لوگ گئے ہیں ابھی تک ان کو ڈیڑھ سال ہو گئے گرفتار ہیں ٹھیک ہے ان کا ملٹی ٹرائل ہو رہا ہے میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جن کو یہ ملنے تو دور کی بات ہے ان کے لیے نہ انہوں نے کسی وکیل کا انتظام کیے نہ ان کے والدین سے کبھی جا کے ان کی عشق کی ہے کہ ڈیڑھ سال ہو گئے ان کے بچے جیلوں میں ہیں ٹھیک ہے ان کا قصور کیا تھا لیکن آپ یہ دیکھیں جو مین کی عادت ہے مرکزی کی عادت ہے یا جو ملتان کی رہنماں ہیں ان کا کوئی بچہ بچی جیل میں نہیں ہے جن میں رکھنا نہ وہ خود جیل میں ہیں وہ جو چھے برکر تھے ان بیچاروں کا کیا قصور ہے اور ان کا میسیج ملتان کے ایک بندے کے پاس ہے پتہ ہے ان کو کہ ان کے س سامنے ایک سٹوری ہے کہ ان کی وجہ سے وہ گرفتار ہوئے ہیں کسی نے ان کو پوچھا تک نہیں تو میں کیوں نکلیں گا برکر کیوں نکلیں گے ان کی عمران خان سے محبت اپنی جگہ وہ الیکشن ہوگا ووٹ ہوگا عمران خان کو دیں گے لیکن اس طرح ان کے نمبر بازی کا اندھن نہیں بن سکتے نمبر بنتے ہیں یہاں کی جو قیادت ہے جو غیب ہے آپ نے دیکھا یہ پھر کل میرے اس دو سے بات بھی کہ آپ لوگ کہاں تھے اس لیے کہ یہ پارٹی پالیسی تھی کہ ایم این ایم پی جو ہے نا وہ کسی صورت باہر نہیں لیکنے لیکن میں نے کہا مہربانو تو نہیں ایم این ایم پی ہے اس کو تو ہونا چاہیے تھا مہربانو تو نہیں ایم این ایم پی تھی اس کے علاوہ اور بھی بہت سر آن آباز بپی صاحب ہیں وہ سینیٹر ہیں لیکن چلیں وہ بھی چلو چھوڑ دیں اس کے علاوہ وہ جو خالد جبید ورائد صاحب ہے مطلب جو پی ٹی آئی کے صدر ہیں وہ کہاں تھے انہوں نے کئی فوٹو سیشن کرانے کی بھی ذہمت نہیں کی نہ ان کا بیٹا جو صبحی سامنے کو میدوار تھے اور پھر آپ کو یاد ہوگا جو ایک انقلابی لیڈر آئے تھے پی ٹی آئی کے میرے مسائے ہیں جناب تیمیر بھی صاحب وہ بھی کہیں نظر نہیں آئے بلکہ وہ تو الیکشن کے بعد ملتان میں کسی جگہ نہیں پائے گیا ہے وہ اسلامبہ یا لاہور یا جہاں بھی رہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو ورکرز ہیں کیا انہوں نے قربانی دنیا ہے بتائیں جی آپ نے بتایا اور میرا خیال ہے کافی چاریس چیزیں ہیں آپ نے اس میں انفرمیشن بھی دی آپ نے کاؤنٹر آرگومنٹ بھی دیا کہ جو اس کے بعد میں انہیں آپ نے لیڈرشپ کے حالے سے بتایا کہ انہوں نے کیا کہا لیکن میرا خیال ہے آپ نے پہلے منشن کیا کہ جی ایم ایز کہاں تھے ایم ایز کہاں تھے ایم ایز کی ایک پالیسی ہے آپ کو پتہ ہے بلکہ اس وقت تو شاید پنجاب میں بھی نہیں ہے پولیسی کے مطابق آپ نے کہیں ام این اے کو دیکھا ہی نہیں ہوگا چاہے وہ جائن کوئیشی ہوں یا کہیں ہو کوئی بھی ہوں نمبر ون ان کے پولیسی نہیں تو اس لیے آپ ان کے اوپر یہ بات نہیں کر سکتے نمبر ون آپ کو پتا ہے تر امیم کے حوالے سیٹیز دوسری بات ایم پی ایس ایم پی ایس میں سے دیکھیں دو ایم پی ایس آپ نے خود منسن کیا کہ ایک مہین جیاز کوئیشی آئے اور وہ گرفتار ہو گئے اور ادران ڈوگر آئے اور پولیس نے ان کو کچھ نہیں کہا وہ کہتے رہے لیکن گھیرے میں بھی لے لیا لیکن راستہ دیا کہ آپ نے ایک راز ہے کہ ادران ڈوگر گرفتار کیوں نہیں ہوئے یہ پی ٹی ای کی اس میں خود ایک بڑا سوال اٹھے گا اور یا وہ بہت سمارٹ ہیں کہ بڑے طریقے سے نکل گئے یا وہ بڑے آرگنائز ہیں کہ انہیں پتا تھا کہ کب کیا ہونا ہے اور ان کے ساتھ کم از کم نہیں ہونا یہ دوسرا سوال ہے تیسے یہ ہے آپ نے ریدہ چوہدری کی بات کی جس پر آپ نے کہا کہ آپ انہیں نہیں جانتے ہیں لیکن میں ضرور جانتا ہوں کہ وہ یہاں پی ٹی آئی کی خواہدین ورکرز میں سے وہ ورکر ہیں جو ملتان کے کسی بھی ایونٹ میں اگر سٹیج کے اوپر مین سٹیج کے اوپر کوئی ایک خاتون بھی انٹر ہو سکی ایم پی ایم این اے ہونے کے علاوہ تو وہ ریدہ چوہدری نظر آتی رہی اس کی کیا خاص وجہ تھی اس کو اس سوال کا جوا میں پھر کبھی کھوں گا جیسے آپ نے مجھے کہا تھا میرے لئے تو یہ بہت ہی اہم بات ہے کہ ایم این اے بی یا امدار ہوگی دیکھیں 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 وہ ایک پارٹی اگر آپ کو یاد ہوگا تو اگر کوئی خاتون زمان پارک میں مسلسل نظر آتی رہی جب مشکل دور بھی تھا طریقہ ادمیتماعات کے بعد تو وہ بھی ریدہ چوہدری تھی جو وہاں زمان پارک کے اندر اور باہر نظر آتی رہی تو اس کا جو پارٹی لیڈرشپ کے ساتھ سینئر لیڈرشپ کے ساتھ جو اعتماد ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جو یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ مختلف ہے ملتان کی شعبہ خواتین میں ہے لیکن شعبہ خواتین کو عدد آ رہے ہیں نہیں عدد بظاہر ان کے پاس نہیں ہے لیکن اسے بھی ان کا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اسراباد کی تھی آن بپی صاحب کی جیسے آپ نے کہا لیکن جنوبی پنجاب کا صدر آیا کیسے آیا کب چلا گیا زیرا سینئیٹر کو انہوں نے نہیں پکڑنا تھا اور ان کو بھی عزبت اور سینئیٹر ہی کچھ نہیں کاماظت کے ساتھ اس کو گفتار نہیں کرنا تھا یہ بھی ایک پالیسی تھی ادران ڈوگر کو کیوں نہیں پکڑا ایم پی ایس کو پکڑنا کوئی ایشو نہیں تھا ان کے لیے انظامیہ کے لیے بھی لیکن سینئیٹر کو پکڑنا میرا خیال ہے وہ پرورٹی نہیں تھی اس وقت ان کے انظامیہ کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جب ایک ملتحان میں جب آپ کوئیشی فیملی پر بات کرتے ہیں تو یہاں ماننے والی بات ہے کہ شامو کیشی صاحب پچھے ڈیرھ سال سے سابہ سال سے مشکل دور سے گزر رہے ہیں ان کی بیٹی اچھا ہے آپ نے تیمور الطاف ملک کی بات کی تیمور الطاف ملک آپ کو پتا ہے کہ کل سلمان اکرم راجہ جو اسلامباد میں میڈیا ٹاپ کر رہے تھے ان کے پیچھے بطور لائر تیمور الطاف ملک کھڑے ہوئے تھے ان کا امپریشن یہی ہے ان کی پہلی پروریٹی بارحل سیاست نہیں ہے ان کی وقالت ہے اپنے لیڈرشپ کے وہ کیس لڑھے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کی بات سے میں نے یہ مطلب اخص کیا ہے کہ جو ان کے حلقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے وہ درست تھا کہ اگر آپ الیکشن کے بعد کسی کے جکھ گارد نہیں غمی خوشی نہیں شریح کی نہیں ہونا تو پھر اظہاری بات ہے پھر ان کو وہاں دیکھیں آپ امازد کے ساتھ پی ٹی آئی انہیں آٹھ پھروری کے الیکشن کے زل کے بعد یہ تو بتا دیا ہے کہ یہ میٹر نہیں اس کا ووٹر کو لیے میٹر نہیں کرتا کہ آپ ان کی خوشی غمی میں شریک ہو رہے ہیں انہوں نے ایمان خان کو ووٹ دینا ہے یا ایمان خان کے کھڑے ہوئے کسی بھی ویدوار کو ووٹ دینا ہے سمپل ازدہ ہے تو اگر کیا آپ کے خیال میں سرمان اکرم راجعہ صاحب لاہور کے حلقے میں خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں لوگوں کی خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں تو یہ ایک ڈیفرنٹ لی ہے لیکن بہرحال یہ جو احتجاج ہے وہ ایک مشکل دور پی ٹی آئی کے لیے بھی ہے ظاہر ہے نہیں میرا مشکل دور ہے لیکن میری بات سنیں ایک آخری یہ ٹائم بہت زیادہ ہو گیا دیکھیں ادھر آپ کہتے ہیں انقلاب لانے انقلاب لانے کے لیے تو آپ کو مارے میں کھانی پڑے گی جانوں کے نظر آنے پیش کرنا پڑے گا مزہمت بھی کرنی پڑے گی سنت لیں آپ کو پولیس سیکورٹی فورسز کنٹینر یہ سب کچھ گزرنا پڑے گا پھر آپ یہ کیسے اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو تو پھر انقلاب آئے گا تو پھر وہ انقلاب تو نہ ہوا پھر اس کا مطلب آپ انقلاب کی تلاش میں نہیں ہیں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملہ تیکرنے کی پوزیشن میں یعنی آپ کہہ لیتے ہیں مان لیتے ہیں نہیں میں نے تو کل کے نتیجے سے یہ اخص کیا ہے ملتان دیکھیں پی ٹی آئی کا گڑ ہے لوگوں نے بھرپور ووٹ دیا ہے اتنا ووٹ دیا ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ مطلب آمیڈوگر ایک لاکھ لیڈ سے جیتے ہیں اسی طرح مہین جیتے ہیں اسی طرح زین کوریشی جیسے نے کمپین نہیں چلائی وہ ساٹھ ستر ہزار ووٹوں سے جیتے ہیں مطلب اتنا پی ٹی آئی کا زور ہے آخری رہی یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے وہ اپنا جو اظہار ہے وہ آئینی طور پر ہیں پورا امن انداز میں ووٹ کے ذریعے جیسے ابھی آپ نے خود منشن کیا کہ ایک سوہ لاکھ لوگ ووٹر سے وہ جیتے ہیں یہ ایک جمہوری انداز میں مطلب ان کا جو ووٹر اعتزاج نہیں چاہتا ان کا ووٹر اعتزاج نہیں چاہتا وہ ووٹ کے ذریعے تبدیل ہی چاہتا ہے اور اس نے آٹھ اربی کو ثابت بھی کیا پھر پارٹی قیادت کو پارٹی قیادت کو پارٹی ریلشپ پر نظر ثانی کرنے چاہتا ہے پارٹی ریلشپ نہیں سمجھ رہی اور اسے نظر ثانی کرنے بھی چاہتا ہے